بسم ربی ہم دی دوستو میں مرزا صاحب کی الہمات یا وحی مقدس پر بات کروں گا اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ احمدی حضرات مرزا صاحب کی جو وحی مقدس ہے جس کی کمپائلیشن یا اس کا جو مجموعہ ہے وہ تذکرہ کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کا مطالعہ کریں اسے پلیز ضرور پڑھیں اور ہر مرزا صاحب کی وحی اس کو پڑھ کر دیکھیں آپ سے سوچیں اس بات پر کہ کیا یہ وحی کیا یہ اللہ کے الفاظ یا اللہ ایسی باتیں انسانوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے ایسی باتیں اسے دکھاتا ہے کہ خدا کا کلام ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ تذکرہ کے باہر یہ وحی مقدس لکھا ہوا ہے یعنی مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر مرزا صاحب کے جتنے بھی الہامات اور جتنی بھی وحی تھی اس کو انہوں نے جا کر کے تذکرہ سے نام سے چھاپ دیا آج میں آپ کے سامنے اسی میں سے ان کی ایک وحی کہیں الہام جو بھی کہنا چاہیں کیونکہ وحی مقدس لکھا ہوا ہے تذکرہ پہ تمہیں اسے وحی کہوں گا یہ انیس سو چھے اور پندرہ جنوری کی ڈائری میں یہ درج ہے تاریخ اس کی اور اس کا نمبر جو ہے وہ گیارہ سو بائیس ہے تذکرہ میں میرے پاس جو تذکرہ ہے اس کے صفحہ نمبر پائنس سو اکانوے پر یہ میں اردو کی بات کر رہا ہوں اور تذکرہ کی جو وہی نمبر ہے وہ گیارہ سو بائی ہے تاریخ انیس سو چھے پندرہ جنوری مرزا صاحب لکھتے ہیں صبح پیر کے دن میں نے خواب میں دیکھا کہ امام الدین کی کنچنی بیوی گر پڑی ہوئی ہے اب یہ امام الدین جو ہے یہ مرزا صاحب کا قزن بھی ہے کہ مرزا صاحب کے والد غلام مرتضی کا بھائی تھا مرزا غلام مہیدین غلام مرتضی کا بیٹا مرزا غلام امید صاحب تھے اور غلام مہیدین کا بیٹا مرزا امام الدین تھا اور امام الدین یہ جو تھا امام الدین یہ مرزا صاحب کا جہاں پہ کزن ہے وہاں پہ ہی مرزا صاحب کا یہ سمدیوی ہے یعنی ان کے سب سے بڑے بیٹے پہلی بیوی سے مرزا سلطان احمد کا یہ سسر بھی تھا مطلب اب یہ قریبی آپ کے سامنے آ گیا اب مرزا صاحب نے دیکھا ہے خواب میں کہ جو اس کی کنچنی جو اس کی بیوی پروسیچیوٹ ہے کنچنی کہتے ہیں توائف کو پروسیچیوٹ کو مرزا صاحب نے دیکھا کہ وہ گری پڑی ہوئی ہے دوستو یہ کون سا خاندان ہے مرزا صاحب نے رشتے کیے تو کن خاندانوں میں کیے بات کیا ہوئی کہ آج کے جو مرزا خرشید احمد ہیں جو ناظرِ آلہ ہیں جنہوں نے مرزا مسرور احمد صاحب کی جگہ لی ہوئی ہے پہلے مرزا مسرور احمد صاحب خلیفہ بننے سے پہلے ناظرِ آلہ تھے اب ان کی جگہ پہ مرزا خرشید احمد ہے مرزا خرشید احمد جو ہیں یہ مرزا سلطان احمد کے پوتے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کے پڑ پوتے ہیں اور ان کے جد عمجد ان کے والد کے نانا جو تھے وہ مرزا جو ان کے دادا تھے مرزا سلطان احمد ان کے جو سسر تھے وہ مرزا امام دین تھے اور ان کی ساس ان کی پڑنانی مرزا خرشید کی وہ کنچنی تھی وہ تبائف تھی اب یہ خاندان مرزا صاحب نے تبائفوں کے ساتھ رشتہ جوڑا یہ خود یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ امام امام الدین کی بیوی کنچنی کہ تبائف اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کی رشتے داریاں میری تو زبان بھی مطلب اس چیز کو ادا کرتے ہوئے ہچکچا رہی ہے کہ ان کا تعلق تو کنجروں سے پیشاوروں سے تبائفوں سے ان کی رشتے داریاں اور وہ ان کے سمدی اور ان کے قزن ان کا اپنا خاندان ان کی بھابی کنچنی تبائف اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب یہ صورت حال ہو تو دوسروں کو ایسے الفاظ سے نوازنا کیا انسان کو اپنے گریبان میں مونی ڈالنا چاہیے اور پھر یہ چھوڑیے اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ تبائف تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ تبائف کوئی ان کی بیوی تھی اگر نہیں تھی تو انہوں نے کیا اس کا کہا کہ یہ صرف ایک خواب ہے اس سے کنجنی سے یہ مراد ہوتا ہے کسی کو یہ دیکھنا اور وہ کرنے لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا کیا ہے کہ اس الہام کو انگریزی میں کیسے بیان کیا گیا اور یہاں پہ خوبی دیکھئے گا کہ دھوکہ اور دجل کی یہ ایک اور انداز ان کا دیکھئے کہ کس طرح روز روشن یہ آپ کی آنکھوں میں دھول جونگتے ہیں احمدی دوستو غور کیجئے انگلیش کے تذکرہ کے صفحہ نمبر 338 کے اوپر صفحہ نمبر 338 انگلیش تذکرہ میں اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے سنیے on monday morning i saw in my dream that now be careful جو میں پڑھنے لگا ہوں in my dream that imaduddin now here is not imam deen یہاں پہ imaduddin کہ دیا اس کو بدل کے نام کو imaduddin کر دیا imaduddin's wife who had been a prostitute who had been a prostitute had fallen down اب پہلی بات کہ یہاں پہ وہ clear کر رہے ہیں لیکن نام انہوں نے کر دیا یہاں پہ imaduddin اب جو نئی نسل ہے ان کے کیسا deceive کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ کیسے دکھا کیا جا رہا ہے کہ imaduddin ایک عیسائی پادری تھے اگر آپ ان کی کتابیں دیکھیں پڑھیں تو اس میں آپ کو imaduddin نام ملے گا اب اس کی کہیں پہ یہ چیز جو ہے انہوں نے یہ وہاں پہ imaduddin یہاں پہ imaduddin اب کوشش انہوں نے یہ کی کہ جو نئی نسل ہے اس کو کم از کم یہ کہہ سکیں اور اگر کسی نے ہم جیسے نے پکڑ لی تو کہہ دیں گے اوہ دیکھیں جی یہ قاتب کی غلطی ہے اوہ یہ سیون ہو گیا یہ ان کا طریق ہے یہ جماعت کا رویہ ہے یہ جماعت کا انداز ہے کہ جماعت کس طرح سے دکھا دیتی ہے لیکن بات وہیں پہ آکے رکھتی ہے کہ یہ وہی مقدس ہے کہ مرزا صاحب کی توائف بھادی مرزا صاحب کے بیٹے کی توائف ساس مرزا صاحب کے پوتے کی توائف نانی جس کو مرزا صاحب خواب میں دیکھتے ہیں کیا مرزا فیملی کے وہ جو اس عورت کی اولاد ہے کی نسل سے ہیں کیا وہ بتانا پسند کریں گے کہ وہ کب تک طوائف رہیں کب انہوں نے اپنا یہ پیشہ چھوڑا حمدی دوستو مرزا صاحب کے تذکرے کو پڑھیں حمدی دوستو مرزا صاحب کے تذکرے کو پڑھیں ہر الہام کو پڑھیں ہر وحی کو پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا آپ سوچیں گے کہ کیا یہ خدا کا کلام ہو سکتا ہے کیا ایک نبی اس قسم کی خوابیں اس قسم کے کشف دیکھ سکتا ہے کیا یہ کسی میدہ کی خرابی کی وجہ سے ایسی خوابیں ہیں یا حقیقتاً جیسے وہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا یہ ایسی سچی خوابیں دکھاتا ہے اور ان کے بقول تو یہ سچی خوابیں ہیں ان کو بقول تو یہ وحی ہے آپ کی جماعت نے اسے وحی مقدس کہا ہے کہ یہ تو وحی ہے تو وہ عورت جو ایک تواف تھی مرزا صاحب کی سمدن تھی آپ اس پر خود گوھر کیجئے لیکن آخر پر میں پھر یہ کہتا ہے چلا جوں کہ مرزا صاحب جو تھے وہ قاضب تھے وہ مفتری تھے مرزا صاحب کا اللہ سے کوئی تعلق ہوئی تھا مرزا صاحب اللہ کی طرف سے قطعی نہیں تھے وہ قاضب تھے وہ مفتری تھے آپ کا وارشک نہیں موسیقی